السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین محترم سامعین ہم سب انسان ہیں اور ہم انسانوں کی زندگی میں چھوٹے بڑے پیمانے پر مشکلیں پریشانیاں تکلیفیں آتی رہتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے اور رب العالمین سے ان مشکلات اور پریشانی کے ختم ہونے کی دعائیں ماغنی چاہیے لیکن ہم انسان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر چھوٹی چھوٹی مشکل پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں رب کے ناشکرے بن جاتے ہیں رب کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور بسا اوقات مشکلات اور پریشانیوں سے دلبرداشتہ ہو کر ہم نماز پڑھنا اور بہت ساری نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں آئیے آج ایک انسان کی زندگی کا درد بھرا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس انسان کی زندگی میں بچپن سے لے کر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک مشکلات ہی مشکلات رہی لیکن اس بندے نے ہمیشہ نیکی کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھا اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا پیدا ہونے سے پہلے ہی اس انسان کے والد کا باپ کا انتقال ہو گیا یعنی جب وہ انسان پیدا ہوا تو وہ اس انسان کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے یہ انسان جو ابھی بچہ ہے جب یہ بچہ چھ سال کا ہوا ماں کا بھی انتقال ہو گیا آٹھ سال کا ہوا دادا کا بھی انتقال ہو گیا بچپن سے جوانی کی دہلیس پر اس انسان نے قدم رکھا شادی ہوئی چچا نے پالا پوسا پروریش کی بڑا کیا رفتہ رفتہ عمر اور بڑی لوگوں نے اس انسان کو پاگل کہا مجنون کہا دیوانہ کہا پچاس سال کے عمر پہنچی زندگی بھر ساتھ دینے والے دکھ سکھ میں ساتھ رہنے والے چچا کا انتقال ہو گیا اور اپنا سب کچھ نشاور کر دینے والی اور بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی پیاری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور اس سے پہلے تین سال تک ان کے اپنے علاقے کے لوگوں نے ان کے خاندان کا بائی کارٹ کر دیا اور تین سال تک ان کو اپنے خاندان سمیت ایک گھاٹی میں گزارنا پڑا جہاں ترہ ترہ کی پریشانی آئیں پھر اس کے بعد ایک اور علاقے میں پہنچے نیکی کے کام سے وہاں کے بدماشوں نے وہاں کے لوگوں نے مارا پتھروں سے لہو لہان کر دیا تھوڑی زندگی اور آگے بڑھی آپ کو اپنا علاقہ اپنا برت پلیس اپنی محبوب جگہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنا پڑا وہاں جانے کے بعد دشمنوں سے کئی لڑائیاں لڑنی پڑی لوگوں نے آپ کو مارنے کی بہت زیادہ کوششیں کی آپ کے سر پر سجدے کی حالت میں اوٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی ترہ ترہ کی پریشانیاں ترہ ترہ کی مسئبتیں ایک انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ سوچ سکتا ہے اس سے زیادہ پریشانی مشکلات تکلیفات اور انگنت مسائب اس کی زندگی میں آئیں لیکن ہر بار وہ بندہ اللہ کا شکریہ آدھا کرتا تھا افلا اکونو عبدا شکورا کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو کسی طرح کی کوئی الجنو اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا دو رکات نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعائیں مانگتا اس مشکل سے نکل لے کے لئے اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے اپنے رب سے مناجات کرتا سرگوشی کرتا اپنی تمام تکلیفیں اس رب کے سامنے حاضر کر دیتا لوگ کہتے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہیں آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں آپ تمام انسانوں میں سب سے اول ہیں بہتر ہیں آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ہیں پھر بھی اتنی زیادہ نیکی کہ رات رات بھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پاؤں میں سوجہ نہ جاتی ہے کیوں کرتے ہیں ایسا اس بندے کا جو جس کی زندگی ہی جس کی زندگی ہی پریشانی سے یتیمی کی حالت میں شروع ہی ہو وہ لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا کہ جس اللہ نے یہ زندگی دی جس اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا جس اللہ نے مجھے ہر طرح کی آرائش ہر طرح کی آسائش دی اتنی بڑی نعمت دی کہ مجھے دنیا کے انسانوں کا سردار بنا دیا رسولوں کا سردار بنا دیا انبیاء کا سردار بنا دیا اور میری الجھن کو میری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میراج کا سفر کرایا یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جس ذات نے مجھے دی ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جی ہاں وہ شخصیت وہ ذات وہ ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر نبی رسول حادی مرشد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ کہانی جو مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھی گئی انسان کی زندگی کا درد بھرا قصہ کی تکلیف سے زندگی شروع ہوئی اور تکلیف کی حالت میں یہ زندگی ختم ہوئی یا یہ زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہم اور آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے زندگی میں کسی موڑ پر کوئی پریشانی کوئی علچن کوئی تکلیف ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ کو اپنی زندگی کی مسئیبتیں چھوٹی معلوم ہوں گی چھوٹی محسوس ہوں گی اس بندے کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے تین بیٹے دیئے لیکن زندگی میں ہی ان تینوں بیٹوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا زندگی ہی میں آپ کی اپنی دو بیویوں کا انتقال کتنی تکلیف ہیں آپ پوری صیرت پوری بائیوگرافی ان کی پڑ جائیں آپ کو ان کی زندگی کے ہر قدم پر تکلیف ہیں پریشانیاں ملیں گی لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے مومن کی زندگی میں کبھی کوئی چیز برا نہیں ہوتا اس کے ساتھ کبھی کوئی اس کے ساتھ کوئی شرمی ہو سکتا مومن کی زندگی میں ہر صورت میں خیر ہی خیر ہوتا ہے اگر اسے مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کرنے کا بدلہ دیتا ہے اور اگر اس کی زندگی میں خیر آتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے بھی یہی طریقہ یہی اسوہ یہی نمونہ اختیار کرنا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اپنا نمونہ سمجھتے ہوئے ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین ورحمت اللہ وبرکاتہ